اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاپ کے بارے میں جانیں گے اور درود پاپ کے درود تب رو درود تب رو درود پاپ کے اصل جو انسان کے لئے عطا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جب درود پاپ پڑتا ہے یعنی جو شخص درود پاپ کی دعوت پڑتا ہے تو وہ شخص اصل میں اس کا وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے یعنی وہ شخص سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکنٹیکٹ ہو جاتا ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی منزل عقیقی تک پہنچ گیا یعنی وہ شخص اپنے کوئے ہوئے مقام تک پہنچ گیا اپنی مہراج تک پہنچ گیا اپنے عروج تک یعنی جو عروج ایک انسان کا وہ اپنے عروج تک پہنچ گیا جو شخص یعنی جس مقصد کے لئے اس کو اس دنیا میں اللہ پاک نے بھیجائے وہ شخص اس جگہ تک پہنچ گیا کیونکہ اس کا وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا یہ ایک انسان کا کمال ہے یعنی ایک انسان کا کمال یہی ہے کہ اس کا وصل جو ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جائے یہ بہت بڑی عطا ہے نعمت ہے اللہ پاک جو ہے عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو ان بندوں کو جو اپنے عشق رسول میں دن رات کوئے ہوئے ہیں ان کو دوسرا کوئی چاہت نہیں ہے صرف غرض اور مقصد رضا الہی اور عشق رسول ہے محبت ہے حقیقی ہے تو ان کو اللہ پاک یہ منزل عطا کرتے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں یہ آسان ترین راستہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا کر دیا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا صرف اور صرف خلو سے دل اور نیت چاہیے باقی توڑا جد جو چاہیے درو دیتے بے روح یہ یعنی اس کا بہت روح کو تقویت دیتا ہے بہت اور اس کو پانی پر پڑھ کر بھی آپ دم کر کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یعنی دائیات پہ دم کر کے اپنا کن پٹی دائیں والا کن پٹی ہے اس پر اس کو مل سکتے ہیں دن میں تین سو مرتبہ یعنی سو مرتبہ نماز بعد نماز فجر سو مرتبہ بعد نماز حصر سو مرتبہ بعد نماز مغربے نے تین سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے کسی بھی بیماری کے لیے یہ بہت مجرب یہ ہے عمل ہے آپ اس کا امیت کریں وہ بیماری انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ختم ہو جائے گی اللہ پاک اس سے آپ کو نجات دلائیں گے اور جب تک وہ بیماری ہے تب تک اس کا اسی طریقے سے ورد کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ بھی ہے دوہزار مرتبہ بھی اس کا ورد ہے تو یہ خاص کر روحانی جو بیماری ہیں روح کو بہت تقویت ملتی ہے اس طرح پاک سے اور انسان جو اسرار خدا و اندین جو ہے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں اللہ پاک اس کے دل پر کھول دیتے ہیں یہ راز ہو یہ راز ہو کائناتی راز ہیں ان کو ڈیوائن سکریٹ سے اس کے اوپر اللہ پاک کھول دیتے ہیں اور درود جو طب روح ہیں وہ یہ ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد طب الکلوب و دوائیہ و آفیت الابدان و شفائیہ و قوت الروح ارواح و غزائیہ و نور الابسار و دہائیہ و علیہ آلہ و صحبہ و صلیح عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدن سیدن محمد طب الکلوب و دوائیہ آفیت الابدان و شفائیہ و قوت الروح و غزائیہ و نور الابسار و دہائیہ و علیہ آلہ و صحبہ و صلیح عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد طب الکلوب و دوائیہ و آمیت الابدان و شفائیہ و قوت الارواح و غزائیہ و نور الابسار و دہائیہ و علیہ آلہ و صحبہ و صلیح یہ درود طب روح ہے اس درود پاک کا ورد کریں انشاءاللہ اللہ العزیزہ آپ روحانی طور پر بہت ہی طاقتور انسان ہو جائیں گے اور جو روحانی طور پر طاقتور انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا دنیای فاوت زائی فاوت اس کے علاوہ باطنی جو اسرار ہیں راز ہیں اللہ پاک اس کے اوپر وہ راز بھی کول دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو اللہ